بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرالور مزدم خان اور میں ہوں مزدم خان آج کل پاکستان پر چونکہ حالات بہت کرٹیکل ہیں اور خصوصاں کے پی کے یہ بلا ایریا ہے اس میں دہشتگرد کافی ساری اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور اگر آپ نے دیکھا بھی ہو کہ بنو جو ہے اس میں ٹیک کیا گیا ہے فوجی چونکی پر اور وہاں ہمارے کافی سارے جو فوجی ہیں وہ شہید ہوئے تو آج جو ہماری ویڈیو ہے یہ اسی پر بیس کرتی ہے کہ پاکستان کا زائچہ بلوچستان KPK اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دیکھیں پاکستان کی پرینٹی کنڈیشن میں سن ان لیو سیٹرن ان لیو وینس ان لیو مرکری ان لیو مارس ان مون ان کینسر جوپیٹر ان کیتو ان سکورپیو اور اور راہو انٹارس یہ پاکستان کی ٹوٹل پلینٹی کنڈیشن ہے یہ وہ ہے جو بائی برت ایسی تھی تو میں نے بہت سارے انڈینز کی ابھی دیکھی ہیں ویڈیوز بھی جو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان ٹکلوں ٹکلوں میں تقسیم ہو جائے گا اور پاکستان آنے والے سالوں میں بلوچستان کو اور KPK کو نہیں سنبھل پائے گا یہ بات ان کی نظر میں زبانے زدہ عام ہے لیکن اگر آپ پاکستان کا چارٹ پڑھیں تو پاکستان میں مون ان کینسر ان سان اس ان لیو جو ہے وہ ہمیشہ ٹکا ہوا ہے بہت سارے لوگ اس بات پر بھی کمنٹ کرتے ہیں جی کیونکہ ایسٹ پاکستان نہیں رہا تو پاکستان جو ہے تو اس کے ٹوٹنا ہی تھا ایسٹ پاکستان ایک ایسی جگہ تھی جو انڈیا کے اس پار تھی جیسے فرض کریں کہ میری کوئی ایسی جائداد ہو جو ایک لاہور میں ہو اور دوسری گلگت بلتستان میں ہو جہاں پر میرا جانا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے تو آئی تینک یہ جو تقسیم ہوئی تھی کہیں نہ کہیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ کوئی ایسی تقسیم نہیں تھی جس کی وجہ سے دو حصے متحد ہوگے دو حصے تو پہلی ہی الگ الگ تھے تو اسی لیے سن از ان لیو ویچ سیٹن سکویرڈ بائی رہو این کے تو تو ایسٹالہ ہیریہ جانا ہی تھا بارال اب ہم بات کر رہے ہیں منڈین اسٹرالوجی کی اور ہم پڑھیں گے کہ کے پی کے اور بلتستان یہ دو الگ الگ علاقے جو ہیں پاکستان کے وہ کیسے پڑھے جائیں گے سب سے پہلی یہ ہے کہ جب آپ منڈین اسٹرالوجی کرتے ہیں جس کا اردو ترجمہ ہے علاقائی اسٹرالوجی تو اس میں ڈائریکشنز دیکھی جاتے ہیں اگر اس وقت دیکھیں پلینٹری کنڈیشن اور ٹرانزٹ سسٹم اپلائی کریں کیونکہ جو نیٹل ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا لے کر پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو ٹرانزٹ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو راہو ان ایریز ہے اور اس کا جو لارڈ مارس ہے پاکستان کے ذائچے میں وہ وہیں پر بیٹھ کر اس سے سکوئر لے رہا ہے انٹرونگ مون اور اگر ہم کینسر سے گریں تو ایریز ٹین تھاؤس بنتا ہے اور مارس لڑائیے وہ جدوجلد کا لارڈ ہے جدوجہد کا قطروغارت کا اور لارڈ ہے مارس ساؤت کا اور جو مون ہے وہ لارڈ ہے ویسٹ کا ایسٹ اور اسے کہتے ہیں نورت ویسٹ کا نورت ساؤت کا ساری نورت اور ساؤت کا اسی لئے اگر آپ دیکھیں تو جو کے پی کے ہے وہ آپ پاکستان کے ذائچے میں ساؤت نورت کی طرف ہے تو یہ جو ابھی گیم شروع ہوئی ہے یہ جب تک دسمبر 2024 آنی جاتا تب تک کے پی کے میں حالات ٹھیک ہونے کے چانسس تھوڑے ڈیفکلٹ ہے کیونکہ مارس وید کینسر ان مون مون کین کینسر سٹرانگ بیٹھا ہوا ہے اور جس کو بائی برس جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے تو آئی تھنگ کہ ایسا کوئی خدا نخواستہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہو پائیں گے یہ بہت ہی آسانی سے کنٹرول ہو پائیں گے لیکن چونکہ پلینٹی کنڈیشن فسی ہوئی تو چیزیں چل چل کر رکیں گے اور دسمبر تک یہ اسی طرح کا آپ خبریں اس طرح کی سن سکتے ہیں جس میں آپ کو لگے کہ فوسز جو ہیں ان کے لوگ بڑی شدت سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں شہید ہو رہے ہیں یہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا اب ہے بلوچستان بار بار ہم نے دیکھا کہ انفلٹریشن جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے افغانستان کی طرف سے ہمیشہ بلوچستان میں رہی ہے تو بلوچستان جو ہے وہ ہمیں پڑے گا ویسٹ کی طرف سیٹن سیٹن ابھی ہے ان پائسس وہ اگلے ٹائم پر جا کر ایریز میں آئے گا تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی ٹائم شروع ہوگا اس میں ابھی ایک دو سال اور جب تک جولائی ٹو تھاؤزن ٹونٹی سکس نہیں آ جاتی تب تک ہمیں آہستہ آہستہ ان سارے معاملات کو بہت شدت سے دیکھنا ہوگا تو میری نظر میں ابھی دو تین سال اور لگیں گے پھر جا کر ہم اس کمپلیٹ کیٹسٹروفی سے ڈسٹرکشن سے پرابلم سے انسٹن کنڈیشن سے نکل آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ ٹائم تھوڑا سا ٹف ہوگا تو اس سے بھی یہ جو فوج جسے وقت کریجری چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ کنٹرول کر پائے گی اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جب تک ہم سارے صوبائی لوگ ملکی لوگ مل کر ساتھ نہیں دیتے ہیں ہمارے لئے مشکل ہوگا کیونکہ ملک ہم سب کا ہے تو ہم سب کو مل کر اس بات پر تھوڑا زیادہ کانفیڈنس رکھنا چاہیے اس بات پر تھوڑا زیادہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے چونکہ سرکمسٹانسز ٹف سے ٹف کیے جا رہے ہیں تو ہمیں ہر حال میں ایزے پاکستانی پاکستان کا ساتھ دے کر پاکستان کو اپروف کرنا سو اس لئے میرا مشورہ ہے کہ جب تک ٹو ٹونٹی سکس ٹونٹی سیمن مکمل گزر نہیں جاتے تب تک یہ کیاس کہیں نہ کہیں رہے گا اور پرولمز آئیں گی شہادتیں ہوں گی اور یہ جو شہادتوں کا اور جد و جد کا عمل ہے یہ چلتا رہے گا جو ایک دن کامیاب ہوگا جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ فتح پائیں گے ٹائم تھوڑا لگے گا لیکن یہ گلوچستان کا اور کیپی کا فیوٹس جو میں نے آپ کو پرڈک کیا ہے اس پر آپ کمنٹ کریں اور اس قطع نظر اس کے کہ آپ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ برا بھلا کہنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور کہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ نہ کہیں لیکن ان کے فورم پر جا کر کہیں جو آپ نے مجھے کمنٹ کرنے ہیں مجھے صرف آپ وہی کمنٹ کریں گے جو میری ریڈنگ سے ڈائریکلی کنسان ہے اس میں کوئی پرولمز ہے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں سو خوش رہیں ہمیشہ کی طرح کھائیں پی ایش کریں خدا حافظ پاکستان سندہ بات